بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لیے پھر میں نے اسے ککر میں عبائل کر لیا ہے آلو کو بھی میں نے عبائل کر کے دھوکے رکھا ہوئے آلو آدھا کلو لیا ہے سبس مرچ لیا ہے سات سے آٹھ حدر دو درمیانے سائز کے ٹوماتر لیا ہے ایک پاؤ دھائیں لیا ہے یہ چٹنی بنائی ہے میں نے پدینے دھنیے اور سبس مرچ کی سلبٹے میں پیس کے رکھی ہوئی ہے اور یہ میں نے کھیرے لیا ہے دو درمیانے سائز کے اور یہ میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے اور اسے میں نے چوب کر کے رکھا ہوا ہے بلکل بری بری کٹا ہوا ہے تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس پہلے ایکن کے بٹر کو پریس کیجئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایک بال لے لوں گی بال کے اندر ہم ڈال لیں گے چنے چنے جو ہیں وہ میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھے تھے پھر میں نے انہیں اوبائل کیا تھا آلو ڈال لیں گے آدھا کلو یہ آلو ہیں بال چھوٹا پڑ گیا ہے تو میں اس میں بڑے بال کو لیتی ہوں اور اس میں ڈال لیتی ہوں اسے چھوٹے بال میں یہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوں گے تو یہ میں نے بڑا بال لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم ان کے اندر بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر جو ہے ہمارے چاٹ کو چار چاند لگا دے گا یہ ویجیٹیبل جو بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتی ہیں ٹھیک ہے اور کھیرے ڈال دی ہیں دو درمیانے سائز کے لیے ہیں اور انہیں بریک بریک چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا ہے سبز مرچ لی ہیں چار سے پانچ حدد لی ہیں تو انہیں بریک بریک دھو پیاز لیا ہے ایک بڑے سائز کا میں نے کانٹر ڈی آپ کو پہلے بھی بتائی ہے اور اب میں دوبارہ بھی بتا چکی ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم انہیں مکس کریں گے پہلے ہم میں نے دہیں لیا ہے ایک پاؤ فریج کا تھنڈا دہیں ہے گرم نہیں ڈالنا تو اسے ہم بیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے پینٹ لیں گے تاکہ جو اس میں چٹنی مکس کریں تو یہ اچھے طریقے سے اسے بھی چٹنی کو بھی مکس کر کے پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے ویسے نہیں ڈالنا تو جتنی آپ مقدار تیز تیکھا کھانا چاہیں اتنی آپ اسے ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے چٹنی کے تھوڑی سی مقدار ڈال کے اسے اچھے طریقے سے پہنٹ لینا ہے تو آپ میری رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے بنانا بہت ہی آسان ہے جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتی ہے افتاری سے دس منٹ پہلے اسے بنانا سٹارٹ کریں تو یہ تیار ہو جائے گی نمک ڈال دیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں جتنا آپ تیز کھانا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے ڈیڑھ ٹیبل سپون لیا ہے تو وہ بھی ڈال دیا ہے تو اب میں اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں تو پھر اس کے بعد ہم اسے سرپ کریں گے اگر آپ دہیں کو اسٹیج پہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے اسی طرح رکھ لیں جب کھانا ہو تو سرپ کرتے وقت آپ ایک بال میں ڈالیں اس کے اوپر دہیں ڈالیں اور گارنش کر کے آپ دے سکتے ہیں تو یہ میں ایک بال میں آپ کو گارنش کر کے دکھاتی ہوں جو میں نے پہلے چھوٹا بال پڑ گیا تھا اس میں میں اسے ڈال لوں گی چاٹ کو تو یہ دیکھیں میں نے ڈال لیا ہے تو اس کے اوپر میں دہیں ڈال لوں گی کھیرے اور ٹماٹر سے میں اس کی اچھے طریقے سے گارنش کر لوں گی تو دہیں جتنا کھانا چاہیں تو اس کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں تو میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مہنچے اور آپ اسے انجوائے کریں دیکھیں تو اب ہم اس کے اوپر ٹماٹر اور کھیرے کی گارنش کر لیں گے سجاوٹ کر لیں گے سرب کرنے کا طریقہ ہے تو چاٹ مسالہ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال لیں گے تو الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے بال کو سجا لیا ہے گارنش کر لیا ہے تو یہ بہت ہی مزے کی میری چاٹ منی ہے تو اس طرح آپ دسترخان پر افطاری کے ٹائم ریکھیں تو مزا آ جائے گا تو کھانے والے کو بھی مزا آئے گا اور جس نے بنائی ہے اس کی تو واہ واہ ہو جائے گی تو یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے تو امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی تو نیکس ویڈیو تک مجھے دیں جازت اللہ